انکر تفہیب آپ زلنگیں� مجھے کیوں بھلایا مجھے کیوں بھلایا مجھے کیوں بھلایا لوگیں پنجاب تفہ نون لگ اتمنی نہیں گی موسلم لیگ نونٹ کے موہ پہ منت ان تصابی زوج کی محلی میخ взять جنجان پہنگ ایک ہوتے آنچ مان کی 어렵نی ت gordero گلدک big recommends کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب مجود ہیں شوکت بھائی پہلے روپوش پھر نظر آتی ہیں پھر گیب ہو جاتی ہیں اب باہر ہیں کھیریت ہے کیا معاملہ چل رہا ہے علی بھائی بات کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے نا اس کی وقت ٹریننگ ہوتی ہے نکلنا چھپنا ڈوبنا پھر اٹھنا یہ وہ کہتے ہیں یہ ہے طریقہ کار تھا جو حالات چل رہے تھے آپ کے سامنے ہیں گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے ہمارے عزیزوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے ہمارے گھر محفوظ نہیں تھے اور پارٹی نے کہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کابو نہیں آنا کاغذات جمع ہو گئے کاغذات تو میں دریاء کے خون عبور کر کے کاغذات جمع کروائے ہیں کیسے کروائیں کہانی تو بتائیں میں بتاتا ہوں اصل میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پاور آف ٹارنی دی ہوئے تھے اپنے وکلا کو پہلے تو ابھی داخل کروانے سے پہلا مرلا تھا وہ علی بھائی بڑا انٹریسٹنگ ہے میرے دوستے بجارے انہوں نے فارم رسیب کیے میرے کاشوپن سوتا کے حمزہ کے باقی سب دوستوں کے میری میسیز کے تو وہ جب لینے گئے تو وہ لے کے شام کو چار پانچ بجے کا ٹائم ہے وہ باہر انجنے میں بندہ تار لا کے بیٹھا ہوں دا ہے وہ پولیس جناب بیٹھو ہی تھی باہر چھین لیے گئے سنتو لیں باہر پولیس بیٹھو ہی تھی ساتھ ہی انہوں نے وہ رانہ اجاز نام تھا ایس سیچ اور آف خالد نے اس کو پکڑا ساتھ پولیس والا نے پکڑا تھا اس میں گھڑی میں پھینکا گھڑی میں پھینکے وہاں ایک دو منٹ کا فاصلہ مرتھانے کا اس کو بند کر دیا وہاں پہ جا کے ہمارے دو وکلا گئے ان کو گھنٹہ پٹھائے رکھا اس بچارے کے اوپر جو بھی کر سکتے تھے کیا پھر ہم نے یہ سنایا فیار دیں گے پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے فوری طور پر چیف الیکشن کمیشنر کو قاضی فائد صاحب کو ایک میں نے ویڈیو بیان جاری کیا میں نے کہا یہ الیکشن ہے چھوڑ دیں سیلیکشن کو آپ یہ کریں کہ جس سلاڈلے کو لے کے آئے ہیں صدہ صدہ نوٹیفکیشن کرو حل کیا دے میں نے نوٹیفکیشن کرو تو کیوں یا ستر اسی ستر اسی روپیہ آپ ضائع کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی ختم ہو گئی آپ نے بلہ بھی چھین لیا اب کس چیز کی پریشانی ہے کہ یعنی کبھی یہ ہوا ہے کہ کانڈیٹوں کو کاغذ بھی داخل نہ کرنے دیں ہار جی تو بات کی بات ہے اچھا اب ہم لوگوں نے ہائی کوٹوں میں گئے وہاں سے آرڈر لیئے تب ہمارے نومنیشن پیپر فائل ہوئے اب اگلا مرلا جو ہے وہ ہے سکرورنی کا وہ چھپائے گی دروں میں بند ہے کون سے چھوڑ دیں یعنی کہ اس نہ لگ رہا ہے جو میں ہی رچ پائی پر نیا اور بھی ڈائیمنڈ یقین مانے اب ان کو ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں کہ اب ان کو کہیں پہ وہ اٹھا کر نہ لے جائیں اسے عدالت میں نہ جانے دیں فرض کریں ہم ان کو لے کے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں عدالت کے باہر سے ان کو اٹھا لیں یہ ہر چیز ہمارے ہم کوشش کریں اس کی سٹریٹیگی ہم نے بنائی ہوئی ہے آجا اس کے بعد اب پھر ہمارے کاغذ داخل ہو گئے اب علی بھائی صورت علیہ ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسا الیکشن ہے یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو گیا ہے اور اس لیول پر متنازہ ہوا ہے چلیں پہلے پریپل رگنگ ہوتی تھی ایسا کبھی سین آپ نے دیکھا ہو کہ کاغذ کھولو بندیانوں کینڈیڈ کاغذ داخل کرنے آئے ہوں ان کو جیلوں میں ڈال دو ہمارے سردالتی خوصہ صاحب کی بہو تھی شاہستہ خوصہ مونسلائی کی مدر امتیاز کی میسز اچھا میں نے کیا کیا میں نے اعلان کی ہوا ہے کہ اگر فرض کریں مجھے پکڑ لیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے بیگم کو کہا ہے میں نے کہا سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے اور خان کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے میری بیگم میں پھر کیا کیا حالانکہ وہ گیار سیسی ہیں وہ گئی ہیں میرے کاغذات داخل کروانے پھر انہوں نے جا کے ان کے ساتھ الحمدللہ ہمارے سو وکلا تھے بہاول نگر چشتیاں عرون آباد سب ساتھ گئے ہیں میرے دوست گئے ہیں تب جا کے ہمارے کاغذات داخل ہوئے ہیں تو اب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس سے علی بھائی بہت زیادہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے کرواتے ہیں استقام آجائے نہ استقام آئے گا نہ سٹیبلیٹی آئے گی اور افراد تفریح ہوگی سوکر بھائی یہ بتائیں کہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا کارکون میں بڑی مقبولیت تھی نا بلے کا نشان تو بلے کا نشان واپس لے لیا اب کیا کارکون سوچ رہا ہے کوئی بھی نشان ملجے پہلی بھائی واپس آجائے گا مجھے یقین ہے آجائے گا اگر نہ آیا یہ کس دور میں آپ جی رہے ہیں کوئی بلیک اڈ وائٹ ٹی وی والا زمانہ ہے یہ یہ زمانہ ہے یہ موبائل کوئی پہاڑوں میں ہے کوئی چولستان میرا علاقہ مروڈہ چولستان کا ہے کوئی گاؤں ہے کوئی رگستان ہے بھائی جان سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے ایک ایک گھر میں دس 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 بندے ہیں نا تو پندرہ فون ہے ان کے پاس اچھا میرے فرض کریں یہ لے لیتے ہیں میں انتخابی نشان جا کے گھڑا لے لیتا ہوں میں خان صاحب ہماری لسٹ شوید ہے کہ شاکت بسرا خان صاحب کا کینڈیٹ ہے میں کڑالا ہوں گا وہ تو میرا پاس حرزہ نہیں ہوگی کڑا پچھانا پنڈالتا ہے تلاقہ ہے کڑالا ہوں گا خان پانچ منٹ میں علی بھائی میرا نشان ہر جگہ پہنچ جائے گا یعنی کہ ان کا کوئی حربہ میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا کوئی حربہ کام نہیں آئے گا اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ایکانومی کا نقصان ہو رہا ہے جو آٹ فروری کو بھی الیکشن ہے آپ لوگ دیکھنے پہلے یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پکڑے جا رہے ہیں آٹ فروری کو تو الیکشن ہے نا اس دن کیا سٹریٹیجی ہے سکروٹنی والے دن بھی ابھی لوگوں کو پکڑیں گے ان کے کاغذ خارج کروائیں گے پھر اگلا مرلہ آئے گا ابھی دس پتہ دن رہتے ہیں یہ کریں گے کیا میں بہت داتا ہوں جو لوگ بچ گئے سکروٹنی میں اور نشان لینے میں کامیاب ہو گئے پھر ان کا اگلا طریقہ واردت کیا ہوگا یہ کینڈیٹ پہ پرچے دیں گے یہ میرے ساتھیوں پہ پرچے دیں گے ان کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کھڑی فصلوں کو آگ لگا دی تھی پنجاب حکومت میں یہ پنجاب حکومت یہ جو نکران حکومت ہے نا یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں سب کے سب اس وقت غلام بنے ہوئے ہیں رائیوینڈ کے غلامی کر رہے ہیں اس وقت اور جتنے اس وقت لگے ہوئے ہیں آپ کے ڈی سی ڈی پیو ان سے یہ کہا گیا پوسٹنگ لیتے وقت یہ بات میری آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانے لگاؤں ہاں اور ابھی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا دس بھائی اگر تمہیں ڈی پیو لا دیئے تو وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی بندہ رہے گا تو نہیں یہ یہ ہوا ہے لفظ بول کے کہہ رہا ہوں ہم جو کہیں گے اور تم حکم مانوں گے تمہیں تب پوسٹنگ ملے گی پورے پنجاب میں اس وقت جو ڈی پیو اور ڈی سیو لگے ہوئے ہیں کمیشنر لگے ہوئے ہیں آر پیو لگے ہوئے ہیں ان سے جب انٹرویوز کی گیا اور جب کل لگایا گیا ہے تو ایک حکم دیا گیا ہے جو حکم آئے گا تمہیں اسے منوان تسلیم کرنا پڑے گا اگر آپ پہ حکم آگیا کہ شوقت بسرانوں کروں نہیں نکلنے دینا کیمپین نہیں کرنے دینی تو وہ نہیں نکلے گا لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو میں سر وہ زمانہ ختم ہو گیا اب بھی اتنا زور ہے لوگوں کا اور وہ زور غصے میں بلہ آپ نے چین لیا پہلے ہی آپ دیکھیں نا لوگوں کی گھروں کے تک چلے گئے ماں بہنوں تک چلے گئے غصہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے بلہ چین لیس اور غصہ موجود ہے خان ڈٹ گیا ہے خان نے کہا مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا پہلے دستہ سالہ نے ڈیل کر کے لوگ کوئی مکہ نکل گیا کوئی مدینی نکل گیا اب صورت علی یہ ہے علی بھائی وہ خان تو کہتا ہے میرا جینا مر نہیں یہاں پہ ہے تو اب مجھے بتائیں ان حالات میں اگر خان کھڑا ہے تو خدای قسم ہر آنے والا دن ہر آنے والا لمحہ خان صاحب کی جو پاپولیٹی اور تحریک کی پاپولیٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے شوکر بھائی لاس پہ یہ بتائیں یہ نواشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوتھا وزیرانت میں ہوں پانچ ماں بھی میں ہی ہوں آپ چوتھے کی بات نہیں مان رہے وہ پانچ من کے بیٹے میں میں واقع بات ہوتا ہوں یہ یہ الیکشن نا پہلی بات تو واقع پنجاب میں نون لیگ اچھی جماعت ہوتی تھی یہ نون لیگ اتنی پٹ گئی ہے یعنی کہ یہ الیکشن اور کالک مل دے گا مسلم لیگ نون کے موں پہ یہ شکل دکھانے کے چوتھے وزیراعظم میں تو لگ دیا کہ وہ دوبارہ کلاچ پر لیٹنا کام ہونا رہا ہے انقریب آپ دنیں گے مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اور جن نے جن نے بلایا سامنے آجاؤ یہ دیکھ لیجئے گا میری بات اور کون کون اس میں آئے گا پھر آپ کو بتا چل جائے گا آپ نے گفتگو سنیا شوکت بسرا صاحب کی دعویٰ انہوں نے کیا کہ دوبارہ میاں محمد نواصف صاحب کی جو پلیڈ لٹس ہیں وہ کام ہونے والی ہیں اور وہ بنونے ملک جانے والے ہیں آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیا ادازت اللہ حافظ